موسیقی اسلام علیکم ناظرین سارا نیوز میں آپ کا استحبال ہے میں شاہن سلطانہ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر شاہن بارکس میں اے آئی ایم ایم کا جلزہ مقرر کیا گیا جس میں اے آئی ایم ایم کے برشتر اسد الدین اویسی صاحب کا خصوصی خطاب کیا اور ایم ایم کے چنہین گھٹا کے کوپریٹر جناب محمد وحب صاحب اور ایم ایم کے سینئر لیڈر جناب تلہ کسیری صاحب نے بھی شرکت فرماتا ہوئے نظر آئے ہندوستان تمہارے باپ کی جانگی نہیں گیا ہندوستان میں جتنا عدیکار برندر موڈی کا ہے اس سے دو گناہ زیادہ عدیکار باریس بڑھائن کا ہے یادرکو یہ بات کیونکہ آج کا یہ جلزہ اندقابی جلزہ ہے اندقابات میں ہر پارٹی آگ کے درمیان میں آتی ہے کہتی ہے کہ میں اچھا میرا ہم ملوار اچھا میری پارٹی اچھی لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو امی وار کون ہے آپ کی پارٹی کون ہے اور آپ کے درمیان رہنے والے جماعت کون ہے منجی پیس کے حاضر مسلمین آپ کے درمیان رہنے والے جماعت ہیں آج سینٹر میں آپ نے دیکھا پرائیم میریسٹر مولی نے جو وعدہ کیا تھا کہ سب کا وکاس سب کا ساتھ لیکن آپ نے دیکھا یہی مولی نے کسی کا وکاس نہیں کیا جی ایسٹی مولی رایا اقلا جنہے اپنے روحید مولی کیا اور آپ آج کے درمیان میں اور دوسری نماز جو ہے وہ بھی مولی کا چھوٹا بھائی ہے آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا اچھنی پہ چہیئی تھی دونوں کو چار آٹھ دن سے نہیں ملے تھے پارلیمنٹ میں تو بڑے بھائی نے جا کر چھوٹے بھائی نے جا کر بڑے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا بہت نیاد آ رہی تھی یہ وہ ناہوں گھنگی ہے اور آٹھ بندی سے کہاں جو زمین کا آپ کا اپنے امیدوار گاریکٹر سبتی نویزی تہاں ڈیولپمنٹ کرتا ہے پیدرمات کا ڈیولپمنٹ اور ان کو پریشانی یہ ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ایکس پریش وے کا کام چل رہا ہے یہ پوری ایکس پریش وے یہاں سے جوئے نا نے کہاں تم جنید کے رشتہ دار ہو تو اس نے کہاں نہیں میں رشتہ دار نہیں ہوں جب جنید کو مارا جا رہا تھا تو میں پرین میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ اس پر شاکوں سے مارا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ تمہاری حمد نہیں ہوئی جب جنید کو جا کر بچانے کے لیے تو بولے نہیں سا آپ میں ڈر رہا تھا اپنی جان کے لیے میرے آنکھوں کے سامنے جنید کو مارا رہا ملا پھر تم فون کیوں کیے تو بولے میں آپ کو فون اس لیے کیا کہ کم سے کم آپ انصاف دلاؤ میں نے کہا کہ تم مجھے فون کر کے انصاف کی بات خود سے کیوں کر رہے ہو تو بولا کہ نہیں میری خواہش ہے کہ آپ آ کر میرے اس شہر میں جلسہ کرو مندلس کا میں نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا بابو تو بولے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا حمد پیدا ہو جائے میرے بھائی یہ بیوسی کا عالم ہے اور ہم یہاں حدر آباد جب بیکھیں مندلس میں لاکھ کمزوریاں ہوں گی انشاءاللہ ہم دور کریں گے مگر پانچ سال میں ایک واقعہ بتا دو کہ گائے کے نام پر کسی کو مارا گیا گوش کے نام پر کسی کو مارا گیا کسی کی حمد ہوئی کوئی واقعہ نہیں گے الحمدللہ آج یہی چیز ہے کہ دنیا للچائی نظر سے حیدر آباد کی طرف دیکھتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے مجلس اتحاد و مسلمین کی تائیب کریں وہ خائدین جو ملک سے محبت رکھتے ہیں جو ملک سی سیکولر نظر کی بخا چاہتے ہیں وہ جی بیرس رسول بدین علیس ستاعت کے شانہ با شانہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد و مسلمین نے بلی سماج اور تمام پسواندہ پخشات کو دیگر اپنائے وطن کو ساتھ لے کر جو آج ملک میں بی جے پی کی تباہی اور پربادوں کے منظوبے بنائے آج بی جے پی پریشان ہیں تو میں آپ کا مام سے یہی محبت بانا انتماس کروں گا کہ ایسے بیرات خائد کو بھالی اکسیریت سے کامیاب کر کر مجلس اتحاد و مسلمین کو طاقت بخشے اور نقیب ملک کو ایوان پارلمنٹ میں بھیجیں اور بتا دیں کہ شہروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا عزت کی طرف ان کو پھوڑارا نہیں جاتا میران اکرام میں پینے نہیں دیتی دنیا کبھی نامرد کو جینے نہیں دیتی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بھارکات میں عرب کے خشب ہوا دیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں سعودی عرب میں موجود ہوں اور اس سرزمین پر ہوں جہاں سے ہمارے پیغمبر اسلام آقا اسلام محمد صلی اللہ وبرکاتہ ج Niize آقا آقا گیشم dramatic نگ گیشم پیغمی باس بطول گیشم ساڑا ب kaç جن بса با با چی دو بحالت گیشم موسیقی